دوزار سن دوزار میں فرماتی ہیں کہ یہ ہم نے لی تھی بچوں کی تعلیم کے خاتل اور میاں صاحب فرماتے ہیں کہ انیس سو اسی میں جب سٹیٹ بینک کی بہت رسٹرکشنز تھی ایک ڈالر کا فورن ایکچینج بھی باہر لے جانے کہ تو میاں صاحب پرائم نسٹر صاحب فرماتے ہیں فلور آف دی ہاؤس پہ کہ یہ والد صاحب لے کے گئے تھے پیسہ باہر پاکستان سے اور اس سے ایک پہلی سٹیل مل لگی جس کو بیج کے دوسری سٹیل مل لگی جس کو بیج کے اور میفیر اپارٹمنٹس اربار روپاؤں کی میفیر اپارٹمنٹس نہیں اب اس بوکھلات کا مظہر جو سب سے تازہ کیا ہے حکومت نے وہ اسلام آباد میں جو انہوں نے پولیس گردی اور پھر ایف سی کو بلا کر بھی ایف سی بھی وزارت داخلہ کے تحت ہے کو بلا کر ایک ایسے مجمع پر تشدد کیا ہے جو کہ ایک ہال میں یوت نوجوانوں کا اجتماع تھا ایک ہال کے اندر اور ایک سو چوالیس نہیں لگتی تھی اور اس پہ عورتوں اور نوجوانوں پر اور ورکروں پر تشدد کیا پھر جو آپ نے نظارے دکھائیں جس بربریت کے ساتھ لاتھی چارج ہوا ہمارے پی ٹی آئی سے پاکستان تحریک انصاف سے بدستور بہت سے اختلافات ہیں لیکن ایک پینما بلد پر ان کا ہمارا مکمل ہر قومہ ہر فل سٹاپ پہ مکمل اتفاق ہے اور دوسرا ہم ان کے ساتھ اس تشدد کی مضمت کرتے ہیں یہ حکومت کی نہ اہلی کی ایک صاف کھلی مثال اور دلیل ہے پھر جس انداز میں انہوں نے وزیر اطلاعات سے استیفہ لے لیا میاں صاحب نے میاں صاحب کے پاؤں فسل گئے ہیں اور ان کو اب توازن سنبھالنا ان کے لیے ان کے اقتدار کے لیے ان کی حکومت کے لیے بڑا مشکل ہے ہم نے ہمیں خرشید شاہ صاحب کے گھر پہ کمر دمان کیرہ صاحب اور میری موجودگی میں تین وزرات تشریف لائے تھے ان سے جو انہوں نے ہمارے سے سوال ہمارے سامنے رکھا وہ میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا وہ لوگ سمجھ گر جاتے ہیں ان کے آنے کی وجہ ہی کیا ہو سکتی ہے لیکن وہ میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا کیونکہ انہوں نے یہ چاہ نہیں کہ وہ ساری بات کی جائے پر ہماری جانب سے جو پبلک ڈیکلریشن ہے پبلک ڈیکلریشن ہے یہ صرف اس میٹنگ میں نہیں جو کھلے عام ہمارا مطالبہ ہے حکومت سے وہ ہم جہاں بھی ان سے ملیں گے یا نہیں ملیں گے حکومت سے ہمیں کوئی ملنے کا شوق نہیں وہ ملنے تشریف لائے پر وہ ہمارے چار مطالبات ہیں جو ایک چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے سولہ اکتوبر کراچی کی بے مثال ریلی کے دوران سامنے رکھے تھے حکومت کے وہ مطالبات نمبر ایک کہ پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کمیٹی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی تشکیل دی جائے یہ میں حرث کر دوں کہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہوئی تھی اسلام آباد میں کشمیر پہ اس پہ یہ حکومت نے وعدہ کیا تھا آج مجھے بتانا یہ ضروری پڑھ رہا ہے کہ حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ یہ ہم لکھتے نہیں ہیں کیونکہ ایک ان کے وزیر بہت مطرس تھے اور میاں نواز شریف ان وزیر کے ہاتھوں کے سامنے بلکل بے بس نظر آ رہے تھے کہ انہوں نے ہم سب موجود تھے چیرمن بلاول صاحب کو یہ کہا عثاق دار صاحب نے کہ یہ لکھے نام اس کے پابند ہے اور یہ ایک دو دن میں بن جائے گی ہم نے ان پہ اعتباد کیا اعتبار کیا اور وہ نہیں لکھا گیا وہ لکھا گیا بعد میں لکھ دی ہے وہ آج تک کمیٹی نہیں بنی چیرمن کی دوسری دوسرا مطالبہ جو تھا چیرمن بلاول بھٹو کا وہ یہ تھا کہ سی پیک پہ عمل درامت اس حوالے سے ہونا چاہیے کہ سی پیک ایک مساوی ملکی مساوی ایکول ترقی کا زامن ہے کہ جن صوبوں میں ترقی کم ہے وہاں سی پیک پہنچے گا وہاں سڑکوں کا ورکشاپس کا رہ داریوں کا اور وہاں شہروں اور آبادیوں کا جب ایک جال بچھے گا اور ایک بڑی شہراب بنیں گی تو پسماندہ صوبوں اور علاقوں پر بھی ترقی ہوگی یہ مساوی ترقی ہوگی اور روزگار ملے گا لوگوں کو بلوچوں کو پختونوں کو سندھیوں کو پنجابیوں کو پر یہ اس سے مقصد یہ تھا کہ مساوی ترقی ہوگی ایکول ڈیولپمنٹ کا پرنسپل کو لے کے چیئرمن بلاول بھٹو نے یہ کہا کہ یہ سی پیک دوسرا مطالبہ تھا تیسرا مطالبہ ہمارا پینما پیپرز انکوائریز بل کو منظور کرنا جو ظاہر ہے حکومت کی مرضی کے بغیر منظور نہیں ہو سکتا کیونکہ قومی اسیمبلی میں ان کی اکثریت ہے پر یہ ایسا بل ہے جس میں میں ایک چیز صرف اس کے بارے میں ارز کروں گا یہ بار بار کہتے ہیں کہ وزیر آزم وزیر آزم سے امتیازی سلوک ہے اور وزیر آزم کو ہم کرتے ہیں ٹیو آرز میں ہم نے پہلے وزیر آزم کا نام دیا واہ تھا اس پہ سپیسیفک تھا بل جو بنایا ہے اس میں وہ امتیاز کسی کے خلاف نہیں کرتا وہ تمام وہ اشخاص جن کا نام پینما پیپرز میں آیا ہے سب کے لیے یکسان اتصاب یکسان اتصاب صرف ہمارا اس میں مطالبہ ہے کہ وزیر آزم کے خاندان اور وزیر آزم سے ابتدا کی جائے کیونکہ انہوں نے خود رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو اتصاب کے لیے پیش کیا اور آخری مطالبہ تھا کیا مطالبہ تھا حکومت وہ بھی نہیں کر سکتی کہ ایک فورن منسٹر کو مقرر کیا جائے وزیر خارجہ آتھ اس ریجن میں ایسے ہیں انڈیا میں موڈی جس طرح کی پالسیاں کر رہا ہے کشمیر میں ایک انتفادہ ہے اور ظلم ہو رہا ہے افغانستان سے اس حکومت کے تحت حالات بگڑ گئے ہیں اچھے نہیں ہیں ایران کے ساتھ بھی ذرا سرد موری ہے اور دنیا میں تبدیلیاں اتنی پڑی آ رہی ہیں آپ میاں محمد نواز شریف وزیر آزم صاحب ایک وزیر خزانہ کے تقرر سے گریزہ ہیں وزیر خارجہ سے گریزہ ہیں اور یہ باتیں بڑی ساری ڈسکس ہوئی ہیں میں اس وقت فرط العبابر صاحب سے درخواست کروں گا کیونکہ موسیقی 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 ابھی آواز آرہی ہے جیسا کہ ابھی